بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے آج تک سلطان محمد فاتح کا عظم سلطان سلیم اول کا جلال اور سلطان سلمان آلشان کی تدبر کے لا تداد قصے سن رکھے ہوں گے یہ وہ عثمانی حکمران ہیں جنہوں نے اپنا ہون دے کر سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو مضبوط کیا لیکن دوستو بدقسمتی سے اس سلطنت کی حکمرانی کچھ ایسے سلاتین کے ہاتھوں میں بھی رہی ہے کہ جنہوں نے میدان جنگ میں اترنا تو دور اپنی شاہی حرم سے باہر جانکنا بھی گوارہ نہ کیا تلواروں کی گنگرد سے زیادہ کنگرو کی جنکار کو ترجیح دی آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی عثمانی سلطان کا تذکرہ کریں گے کہ جو اپنی بیس سالہ دور حکومت میں کسی ایک جنگی مہم پر بھی روانہ نہ ہوا بلکہ یہ اپنے دور اقتدار میں کبھی استمبول کس حردوں سے باہر تک نہ نکلا اور اپنی عمر کے آخری دو سالوں میں تو اس نے اپنے محل سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا یہ سلطان جمعہ اور عید کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد تک بھی نہیں جاتا تھا اس کا تمام وقت اپنی حرم میں موجود دنیا کے گوشے گوشے سے لائی حسین و نازو کا اندام دو شیزاؤں کی آہوش میں بسر ہوتا دوستو تاریخی روایات کے مطابق اس سلطان کی پانچ سو سے زائد حسین و جمیل کنیزیں تھیں جن سے ہونے والی اولاد کی تعداد کم و بیش 135 بتائی جاتی ہے دوستو یہ ذکر ہے سلطنت عثمانیہ کے بار میں سلطان سلطان مراد سالس کا جو سلطان سلیم ثانی کے سب سے بڑے بیٹے اور سلیمان دی میگنی فیشن کے بوتے تھے یہ پندرہ سو چھالیس ایسوی میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب ان کے والد سلیم ثانی سلطان نہیں بنے تھے بلکہ ابھی وہ محض ایک شہزادے تھے سلطان سلیمان دی میگنی فیشن نے اپنے پوتے کی پرورش اور تربیت کے لیے انتہائی ناموار استادوں کو مقرر کیا جب یہ شہزادہ مراد 20 سال کی عمر کو پہنچا تو سلطان سلیمان اس جہاں فانی سے کوچھ کر گئی اور ان کے والد سلطان سلیم ثانی کو تحت عثمانی پر بیٹھنا نصیب ہوا حسب دستور سب سے بڑا شہزادہ اور سلطنت کا اگلا دعوے دار ہونے کے پیش نظر شہزاد مراد کو مانیسہ نامی علاقے کا گورنر بنا دیا گیا مراد کی شہزادگی کے زمانے میں ہی اس کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو اس کی پہلی اور دائمی محبت ثابت ہوئی اس عورت کا نام صفی سلطانہ تھا جو مراد کی قزن آئشہ سلطانہ سے بطور تحفہ دی تھی مانیسہ کی گورنری کے دوران ہی صفی سلطانہ سے مراد کا پہلا بیٹا یعنی محمد پیدا ہوا سن پندرہ سو چوہتر میں مراد کو اپنے والد سلطان سلیم ثانی کی موت کی اطلاعہ ملی جس پر یہ فوراً استمبول پہنچا اور تحت عثمانی پر جا بیٹھا سلطان بننے کے فوراً بعد مراد ثالث نے جو پہلا حکم نامت جاری کیا وہ اپنے پانچ بائیوں کے قتل کا تھا اپنے دور اقتدار کی ابتدائی پانچ سالوں میں مراد ثالث کی کارکردگی بہت ہی شاندار تھی وہ نہ صرف امور حکومت میں دلچسپی لیتا بلکہ سلطنت کی ترقی کے لیے نئے نئے منچوبے بھی تشکیل دیتا جبکہ اس کی خانگی زندگی صرف صفی سلطانہ تک محدود تھی یہ اپنا تمام تر وقت اسی کے ساتھ بسر کرتا اور محل میں مجود کسی دوسری قنیز کی حاجت محسوس نہ کرتا اس بات نے صفی سلطانہ کو شاہی حرم میں سب سے ممتاز ہاتون بنا دیا تھا جو حرم کی سربراہ اور والدہ سلطان نور بانو کو بلکل بھی گوارہ نہ تھی نور بانو سلطان دنیا بر سے منتحب کردہ حسین و جمیل قنیزن لا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتی لیکن سلطان مراد ثالث کو ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی سلطان نور بانو کا الزام تھا کہ صفی سلطانہ مراد کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرتی ہے اور اسی لیے شاہی حرم کی تمام کنیزیں اس سے ڈرتی ہیں سلطان ثالث کی دور اقتدار کی چھٹی سالمی والدہ سلطان نور بانو نے اس بات کو بہانہ بناتے ہوئے کہ سلطان مراد کا صرف ایک شہزادہ ہے اور اگر یہ کسی وجہ سے فوت ہو گیا تو عثمانی سلطین کا سلسلہ نصب ہتم ہو جائے گا اس نے اپنے بیٹے مراد سالس کو علاج کے لیے مجبور کیا شاہی حکیم کی دی ہوئی دعاوں کے کچھ ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ سلطان مراد سالس پر عورتوں سے قربت کا ایک جنون سوار ہو گیا جس کے بعد سلطان مراد سالس نے شاہی حرم سے باہر قدم نکالنا تک بند کر دیا اور ہما وقت محتلف حسیناؤں کے ساتھ حلوت نشیر رہنے لگا سلطان مراد سالس نے یہ طریقہ زندگی اپنی موت یعنی سن پندرہ سو پچانوے عیسوی تک احتیار کیے رکھا ان کی موت شاہی حرم میں ہی واقع ہوئی کہ جب ان کی عمر صرف اٹھالیس سال تھی سلطان مراد سالس کی موت کے وقت ان کے زندہ بچوں کی تعداد چھالیس تھی جن میں سے چھبیس لڑکیاں اور بیس لڑکے تھے جو الگ الگ کنیزوں کے بطن سے تھے اس کے علاوہ سلطان کی موت کے وقت ان کی دس کنیزیں حاملہ تھی جنہوں نے سلطان کی موت کے بعد ان کے بچوں کو جنم دیا سلطان مراد سالس کے اکثر بچے درانے شدہار کی ہی فوت ہو گئے ان تمام بچوں کو ملا کر سلطان مراد سالس کی اولاد کی تعداد ایک سو پینتیس بنتی ہے سلطان مراد سالس کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے سلطان محمود سالس سلطنت عثمانیہ کے فرما روا بنے ان کے حکم سے نہ صرف سلطان کے باقی تمام زندہ بیٹوں کو قتل کر دیا گیا بلکہ محمود سالس نے اپنی بھیس سے زائد بہنوں کا بھی قتل کروا دیا اور اسی وجہ سے سلطان محمود سالس عثمانی تاریخ کے ایک ناپسندیدہ ترین سلطان تسلیم کیے جاتے ہیں سلطان مراد سالس کا مقبرہ مسجد حیاء صوفیہ کے قرب میں واقع ہے اور اسی مقبرے میں سلطان کے قتل کیے جانے والے چون بچوں کی قبریں بھی موجود ہیں سلطان مراد نے اکیس سال تک سلطنت عثمانیہ کی باگ دور سنبالی ان کی تمام ترعدم توجہ اور امور سلطنت میں غیر دلچسپی کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں مستحکم رہیں اور فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا جس کی وجہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کو لیلی پاشا جیسے بات دبر اور محلس وزیر اعظم کا میسر آنا تھا دوستو آپ کے حیال میں مغل بادشاہ زیادہ عیاش تھے یا عثمانی سلطان ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی اور انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ